اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سونیا ستی اور آپ میرا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز فیصل آباد کے جلسے میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو بیان دیا گیا آرمی چیف کی تائیناتی کو لے کر کہ نواز شریف عاصف زرداریہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ اپنی مرزی کا آرمی چیف لانا چاہتا ہے کیونکہ محبے وطن یا میرٹ پر جو آرمی چیف تائینات ہوگا وہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا اور ساتھ میں ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یہ بیان عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا اور اس پر شدید تنقید کا اس وقت ہونے سامنا ہے نہ صرف ظاہرے میڈیا پر ان کے خلاف بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بلکہ آج باقاعدہ طور پر آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آرمی کے اندر اس بیان پر شدید رد عمل ہے میں اگر آپ کو پڑھ کر سناؤں تو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازے بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے آرمی میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے بیان پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیپ کے انتخابی عمل کو متنازے بنانا نہ ریاست پاکستان اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے پاک فوج آئین پاکستان کی بالا دستی کے عظم قیادہ کیے ہوا ہے آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دھائیوں پر محیط ہے بیداخ شاندار اسکری خدمات سے آیاں ہیں پاک فوج کون کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے ساتھ میں توہین آمیز بیان کہا گیا اور غیر ضروری بیان کہا گیا پاک فوج کی جانب سے نہ صرف پاک فوج کے جانب سے ردی عمل آیا اور شدید ردی عمل آیا بلکہ آج ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اس پر بات کی گئی یہ معاملہ وہاں بھی ڈسکس ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اتر منولا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ باجے پاکستان سے متعلق ایسا بیان دے کر آپ ان کا مرال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بیان جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ایسی ہوتی ہے سیاسی لیڈرشپ کس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جارہے اور دنیا کو ان غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کس طرح کا پیغان دیا جارہے کیوں آپ آئین ہی داروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ قیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے تو یہ جناب صورتحال میں نے آپ کے ساتھانے رکھی کہ اس پر آرمی کے اندر سے بھی بڑا سخت ردعمل آیا عدالتوں کی جانب سے بھی اس پر شدید ردعمل آیا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر کل سے جب سے یہ مران خان صاحب کی یہ عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے بیان سے بھی بڑا بیان ہے اس پر تو مقدمہ ہونا چاہیے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان صند دیں گے کہ کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے انتشار پھیلانے کی کوشش تک کہا گیا لیکن اب عوام کے ذہنوں میں بھی بہت ساری سوالات ہیں اس پوری صورتحال کو لے کر سب سے پہلا سوال یہ کہ عمران خان صاحب جو کی مقبولیت کی پیک پر ہیں اس وقت مقبولیت کی بلندی پر ہیں عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے اور ماضی میں تو خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ ضروری ہے سیکیورٹی گیداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بننا چاہیے حالیہ ایک انٹرویو میں بھی ظاہرے ایک لپ بڑا گردش کر رہا ہے جب خان صاحب سے سوال ہوا آرمی چیف کی تعین آتی انہیں کہا کہ یہ تو میں نے پہلے بھی نہیں سوچا تھا تو آرمی کا ایک پورا پروسیجر ہے جو بھی میریٹ پر ہوگا وہ بن جائے گا میں تو اس بارے میں بات بھی نہیں انہوں نے کی لیکن ابھی سرعام جلسوں کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی آخر اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کیا ریزن ہیں کیا عمران خان صاحب کی سٹریٹیجی اس پر آگے چل کر بات کریں گے کہ کیوں عمران خان صاحب کو یہ بیان دینا پڑا لیکن پرسنلی اگر میں اپنے ایک رائے دوں اس حوالے سے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یا کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کی تعین آتیاں ہوتی ہیں لیکن پوری دنیا میں اس طرح سے تذکرہ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے اندر اس معاملے کو کانٹرو ورشل بنایا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کب بوسرے ملکوں کے اندر آرمی چیف تعین آت ہوتا ہے آرمی چیف تبدیل ہوتا ہے نئے آرمی چیف آتا ہے پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کو جس طرح سے کانٹرو ورشل بنایا جاتا ہے بہت سارے ممالک کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ڈی جی آئی ایس آئی ہے کون اب ناظرین سوال یہ اہم ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آخر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی اور یہ سارا ماجرہ ہے کیا اور یہ ڈیبیٹ بیسیکلی کیا عمران خان صاحب کی جانب سے شروع کی گئی نہیں بلکہ یہ ڈیبیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پی این میلن کے بڑے ایک سینئر رہنما ہیں قرم دستگیر صاحب ان کے جانب سے پچھلے کچھ دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی گئی اوپن لی ایک ایسا بیان دیا گیا کہ نومبر میں جو بھی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی یعنی آرمی چیف کی تقرری کو لے کر ان نے بیان دیا کہ یہ ایک وجہ تھی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی پھر یہ کہ عمران خان صاحب نے ہماری خلاف کیسز بنانے احتساب عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ پھر اگر ابھی آپ تحریک ادم اعتماد عمران خان کے خلاف نہیں لے کر آتے تو پھر اگلے دس سال بھی ہیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہیں پھر اگین وہی بات جو اس وقت بہت زیادہ کونٹروورشل بنی ہوئی ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی تائیناتی جو ہے اس حوالے سے ہم یہ تحریک ادم اعتماد لے کر آئے نہ صرف خورم دستگیر صاحب بلکہ جعوید لطیف صاحب بھی کچھ اسی طرح کے بیانات دے چکے ہیں کہ ہمیں تو گھر بھلا کر کہا گیا کہ خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد دے کر آؤ ہم تو اس کے حق میں نہیں تھے مریم نواز صاحبہ آپ کو یاد ہوگا ابھی سوشل میڈیا پر بڑی ایک کلپ جو ہے مریم نواز صاحبہ کا گردش کر رہا ہے جنہوں نے آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے بات کی تھی اب عوام کی ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے کہ آخر امران خان صاحب کے خلاف پھر عدد عمل کیوں آیا ہے کیونکہ اسی طرح کے بعد بلکہ اسے بھی سخت بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی کر چکی ہیں ایک پریس ٹاک پوری ان کی پریس ٹاک ہے جس میں انہوں نے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اچھی شہرت کا حامل جو ہے وہ آرمی چیف ہونا چاہیے وہ کہیں بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہ کلپ جو ہے وہ آج کل بڑا گردش کر رہا ہے حاصل کا ٹویٹر پر تو اب اگین بھائی باگ کہ اس سے بھی زیادہ کانٹوورشل بیانات جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ دے چکی ہے آرمی چیف کی تائیناتی کو کانٹوورشل بنانے کی جو ڈیبیٹ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کھلے آم جناب تجزیہ ہو رہے تھے تفسرے ہو رہے تھے ٹاک شوز کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر آہ ڈسکشن ہو رہی تھی آہ کے جو پوری کی پوری پی ڈی ایم ہے اس کی مشاورت سے جو ہے وہ آرمی چیف تائینات کی جائیں گے جس میں مولانا فضل الرحمن ہیں آصف زرداری صاحب ہیں آہ جو اس کے ساتھ سرنواز شریف صاحب ہیں تو عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ بات کھر چکے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیراعظم کی ثواب دید ہے اور وزیراعظم ظاہر ہے اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں تو ثواب دید آرمی چیف کی تائیناتی وزیراعظم کے پاس ہے تو پھر سابق وزیراعظم پھر مولانا فضل الرحمن صاحب پھر آصف علی زرداری صاحب جن کے پاس تو کئی آثورٹی نہیں ہے تو پھر ان کی مشاورت سے آرمی چیف تائینات کیا جائے گا اس طرح کی باتیں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پہلے سے ہی گردش کر رہی تھی اور اس پر ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان جو ہے وہ دے دیا گیا جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ پاک فوج جو ہے وہ ہماری سلامتی کا ادارہ ہے پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اور جب ہم اس طرح کے بیانات دیتے ہیں پبلیکلی تو پھر پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاق بنتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے ڈسکشن کی جاتی ہے اور خان صاحب ہمیشہ سے پاک فوج کے حوالے سے بڑا ان کے کلیر سٹانس رہا ہے لیکن اگر وہی بات کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آرمی ٹھیک لگتی ہے آپ کو ادارے ٹھیک لگتے ہیں آپ کو سب چیزیں درست لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہی آپ اقتدار سے ہٹائے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں ایک بیان جس پر مجھے ہمیشہ سے بڑا ایک تحفظات رہے نواز شریف صاحب کے کہ میرے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں جو کہ میں عوام کیستان میں رکھ دوں گا اور بہت سارے سیاستان اس طرح کے بیانات دیتے آئیں لیکن آج تک کس نے کوئی بات کی نہیں بلکہ نواز شریف صاحب تو یہ تک کہتے تھے کہ اگر میں نے وہ راز بتا دیے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا ساری قوم کے سامنے ان لوگوں کی شکلیں دکھا دوں گا جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے ملک کو مشکل میں ڈالا تو واقعی ایسی کسی بات کی ثبوت جو سیاستدان ہیں ان کے پاس ہیں یہ واقعی کسی نے ملک دشمنی کی ملک کو مشکل میں ڈالا ملک کے ساتھ دھوکہ کیا یا کسی طریقے سے بھی ملک کو نقصان پہنچایا آخر اگر ثبوت موجود ہیں تو وہ پبلک کے سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے کیوں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے سینے میں راز دفن ہیں ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں لیکن آج تک وہ پبلک کے سامنے نہیں رکھے جاتے تو اس کا بھی پھر الٹی میٹلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے ساتھ کھلوار ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک کو مشکل میں ڈالا گیا ہے لیکن آپ کس بات کی وجہ سے چپیں وہ پھر پبلک کے سامنے چیزیں آنی شاہی ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے وہ تمام تر ثبوت دکھانے کی تو آپ پبلک کے سامنے رکھیں دکھائیں ثبوت لیکن اگر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ایسی بات بھی نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے دکھانے کی ہمت نہیں ہے اتنے عرصے سے ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں وہ بھی نہیں دکھا سکے اور آج خان صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں لیکن اگر وہی بات کی بار بار عدالت کی جانب سے بھی ریمارکس خان صاحب کے حوالے سے دیئے گئے کہ اتنے بڑے کٹ کارٹ کے جو لیڈر ہے اتنا مقبول لیڈر جس کا پبلک کے اندر جنو ایک پبلک اس کے بیانیوں کو ایکسپٹ کرتی ہے اس کی کیوئی بات کی ویلیو ہے لوگ اس کی کیوئی بات پر عمل کرتے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں بڑی ایک کلٹ فالوئنگ ہے خان صاحب کی بہت زیادہ مقبول ہیں وہ پبلک کے اندر ان کی جانب سے جو بھی بیان دیا جاتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر کمپیر کے جائے ان لوگوں کے جن کی ظاہر ہے نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے نہ وہ الیکٹڈ ہیں نہ ان کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے وہ اگر بیان دیتے ہیں تو اس کی اہمیت تھوڑی سی اور ہوتی ہے لیکن خان صاحب جو کہ ایک مقبول اگین وہی بات صاحب کے سب سے مقبول لیڈر ہیں جو سابق وزیراعظم ہیں آنے والے وزیراعظم کی دوڑ میں ہیں ان کے جانب سے بیان دینا is something different so خان صاحب کو عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایک بیان ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان کا ایک ذمہ دار شہری کے جیسا ہونا چاہیے ایک ذمہ دار لیڈر کے جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کا وہ بیان ان کی اپنے لیے مشکلات پیدا کریں کیونکہ یہ بیانیاں تو مسلمی قنون کا تھا اور مریم کہتی تھی مضاحمت ہوگی تو ہی مفاحمت ہوگی تو کیا خان صاحب بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں اور اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ اگین وہی بات کہ اس ملک کے اندر حکومت کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو اداروں کے ساتھ آپ کی جو ایک پولیسی ہے یا اداروں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہی وہ بہتر ہونے چاہیے کیونکہ اس داہرے پاک فوج کا اور گومنٹ کا ایک پیچ پر ہونا بہت ضروری ہے ملکی مفاق کے لیے بھی اوورال ایک ہسٹری بھی رہی ہے پوری آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں جو جو ملکی اداروں کے خلاف گیا ہے جس جس نے بھی اس طرح کے بیانات دیئے ہیں ان کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا بہرحال یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آپ اپنی رائے کا اصحاد کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کر اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ان سوالات کی جوابات دے سکوں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے خدا پس